بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرنام کردی بات اور میں ہوں ظرفکار پیر ناظرین آج دن کے اوقات میں سوچا کے چلیں تازہ ترین خبریں جانتے ہیں اور اسی سوچ اور اسی خیال کو لے کر ٹی وی کا بٹن آن کیا اور نیوز چینل پر جیسے ہی میں پہنچا تو پردہ اس سکرین پر وفاقی وزیر اطلاع جناب عطا تارر صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے کابینہ کے جلاس کے بعد وفاقی وزیر بریفنگ دے رہے تھے اور اس میں بہت سی اہم اعلانات ان کی طرف سے وہ کیے جا رہے تھے جس میں پاکستان طریقہ انصاف پر بحثیت جماعت پابندی اور آرٹیکل سکس کے حوالے سے مختلف شخصیات کا وہ نام لیا جا رہا تھا کوئی یہ عام سی خبر ہے اس حوالے سے مختلف تجدیہ کار پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ یہ وقت آ سکتا ہے لیکن ہمیں خوش گمانی تھی کہ شاید کہیں نہ کہیں ملک کے حوالے سے بھی کوئی سوچ رہا ہوگا کیونکہ گزشتہ تین چار سال کے دوران دیکھا گیا ہے کہ یہ جو انارکی ہے یہ جو سیاسی چپکلش ہے خلیج ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے اور ایک انا ہے زد ہے ایک آپ کہہ لے کہ خود نمائی ہے خود پسندی ہے یہ ساری چیزیں غالب آ چکی اور کسی کو کوئی خیال نہیں کہ اس ملک میں رہنے والا عام جو بشندہ ہے عام جو شہری ہے وہ کن مسائل کا شکار ہے اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ بھی یہ جنگ لڑ رہے ہیں انا کی انہیں تو کوئی مسئلہ ہے نہیں ان کے پاس تو بہت سے خزانے موجود ہیں ان کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں یہ جو اس قسم کے سیاسی یہ جنگیں ہیں یہ ان کا مشکلہ ہے انہیں کوئی لینا دینا نہیں ہوتا کہ اس کے نتیجے میں عام آدمی کی زندگی پر کیا اثرات پڑتے ہیں پاکستان تقریبا چھبیس کروڑ نفوس پر مشتمل ایک بڑا ملک ہے لیکن آپ اپنی حالت دیکھ لیں کہ تمام تر وسائل ہونے کے باوجود آج ہم کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں آج ہمارا مقام دنیا کی نظروں میں ہے کیا تو وہ بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا ذمہ دار یہ وہ سارے لوگ ہیں کہ جنہوں نے مختلف وقتوں میں اپنی انا کی تسکین کے لیے قوانین کو کچھلا آئین کو روندہ اور آگے بڑھنے کی کوشش کی لیکن پھر وقت کی دھول میں کہیں گم ہو کر رہ گئے کیونکہ ہر زی شعور کو بلاخر موت تو آنی ہے اس فانی دنیا سے جانا ہے اور پھر بڑے بڑے طاقتور جب رخصت ہو جاتے ہیں تو پیچھے ایک خاک اور یاد رہ جاتی ہے اچھی یا بری آج کے جو حکمران ہیں آج کے جو لوگ ہیں مختلف جماعتوں کے جو سربران ہیں انہوں نے بھی چلے جانا ہے لیکن اچھے اور برے اقدامات وہ ضرور یاد رکھے جائیں گے اور اس وقت بالخصوص جو ملک کی حالت ہو چکی ہے ہر محبے وطن یہ چاہتا ہے کہ اس آگ پر پانی ڈالا جائے ہوش کے ناخن لیے جائیں لیکن کیا کرے عام آدمی کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے فقط دعا ہے جو وہ کر سکتا ہے اب دیکھا جائے تو میری عمر کے جو لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ آخری نسل ہے جو ملک کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں حالانکہ اس نسل کو تانہ بھی دیا جاتا ہے کہ آپ تو معاشرتی علوم والے ہیں جس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری نسل کے بہت سے لوگوں نے معاشرتی علوم ہی پڑھی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ محبت وطن سے محبت وہ کسی خاص کتاب کی وجہ سے ہے ایسا نہیں ہے معاشرتی علوم پڑھنے کے بعد بہت سے اور علوم بھی حاصل کیے بہت سے اور کتابیں بھی پڑھی اور بہت سے اور عقد بھی کھلے کہ کہاں کہاں تاریخ میں ڈنڈی مالی گئی لیکن وطن سے جو محبت ہے وہ جذبہ کبھی سرد نہیں ہوا کبھی کم نہیں ہوا اب جو اگر ہم نئی نسل کی بات کریں تو نئی نسل تو ڈیجیٹل دور کی نسل ہے انہیں شاید اس طرح وطن سے محبت نہ ہو جو ہم اپنے اندر کا سک محسوس کرتے ہیں جو اپنے اندر ایک دیا جلتے ہوئے محبت کا محسوس کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ نوجوان نسل کو اپنے وطن سے لگاؤ نہیں وہ لگاؤ ضرور موجود ہے لیکن نوجوان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کچھ جذباتی بھی ہیں پھر بہت سے جو لوگ ہیں وہ اور انداز سے بھی سوچتے ہیں تو اس سلسلے میں ضروری ہے کہ جو بھی صاحب اقتدار ہیں جس طرف بھی موجود ہیں ہم تو ہاتھ جوڑ کر گزارش ہی کر سکتے ہیں کہ بہت ہو چکا ہے اس کا کوئی انڈ نہیں ہے آپ نے اقدامات اٹھانے ہے پھر جواب آنا ہے پھر آپ نے کچھ کرنا ہے اس کا پھر جواب آنا ہے اسی کھیل میں ملک خدا نہ خاصتہ تباہ و برباد ہو جائے گا اور یہاں انا کی تسکین کے چکروں میں لوگ جو ہے وہ پڑے رہیں گے آپ دیکھ لیں کہ ہماری ملک جو ایک بڑی عبادی ہے وہ غربت کے لکیر سے نیچے جا چکی ہے لوگ بجلی کے بل بھرنے کے قابل نہیں رہے تو ایسے ملک میں اس قسم کی جنگیں کیا زیب دیتی ہیں اس قسم کے اقدامات کیا ان کی کوئی حیثیت موجود ہے کوئی جسٹیفیکشن ہے تو بالکل صاف سا جواب ہے بالکل نہیں لیکن کیا کیا جائے ہم عرصت راست سے نیو ورل آرڈر کا سنتے آ رہے ہیں نیو ورل آرڈر تو چلیں وہ آتا جاتا رہتا ہے لیکن نیو پاکستان آرڈر ہم ہمیشہ چار پانچ سال کے بعد دیکھ لیتے ہیں کہ یہ پہلے جو اچھا تھا پھر وہ برا ہو گیا جو برا ہے وہ پھر اچھا ہو گیا یہ گردان چلتی رہتی ہے تو اچھے ہی ہو کہ ایک بار ہی بتا دیا جائے کہ کون اچھا ہے تاکہ اس یہاں کے رہنے والے لوگوں کا یہ کنسپٹ کلیر ہو جائے کہ کون محبب وطن ہے اور کون محبب وطن نہیں ہے اس سلسلے میں ضروری عبر ہے کہ جو آئین اور قانون ہے اس پر عمل درامت کیا جائے آرٹیکل سکس کی بھی آج یہ وزیر اطلاعات نے بات کی اگر آئین پر صحیح معنوں میں عمل درامت کر دیا جائے تو مجھے بتائیے گا کہ حکمران طبقے میں سے بچتا کون ہے جس پر آرٹیکل سکس نہ لگتا ہو سب کے سب اس کی ضد میں آ جاتے ہیں کچھ آج لوگ جو اس دنیا میں موجود ہیں اور کچھ جو یہاں سے جا چکے ہیں لیکن اس آرٹیکل کو بھی ہمیشہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے بارل اب کیونکہ معاملہ یہ سپریم کورٹ جائے گا دیکھتے ہیں عدالت سے فیصلہ کیا آتا ہے عدالت کا فیصلہ اپنی جگہ یہ جتنے بھی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس سے تلخیاں جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں اور عام آدمی کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ ہے کیونکہ ہر ذی شعور یہ جانتا ہے میری جیسے کم اکل لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جب آئے گا تو کوئی چیز آگے بڑھنے والی نہیں ہے آج جی ملکی معیشت جمود کا شکار ہے کوئی کچھ بھی کہتا رہے کوئی دعوے کرتا رہے کہ معیشت آگے بڑھ رہی ہے تو ایسا بالکل نہیں ہے کیونکہ عام آدمی کو پتا ہے کہ اس کے کاروبار کا حال کیا ہے اسے اس سے کوئی غرض نہیں کسٹاک مارکیٹ کس طرف جا رہی ہے اشاریہ کیا کہہ رہے ہیں اس کا اشاریہ سب سے بڑا تو اس کا اپنا گھر اور اپنا کاروبار ہے وہ اگر اچھا چل رہا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ ملک صحیح ٹریک پہ آگے بڑھ رہا ہے اور اگر شہر کے اندر لوگوں کے کاروبار متاثر ہو رہے ہیں ان کے پاس جو بل ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں تو پھر وہ اشاریے اور اشارے نہیں سمجھتے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس ان معاملات میں وہ جو سیاسی تفریق ہے اس کو کم کیا جائے جہاں عمام کا بھی بڑا اہم کردار ہے میں بالخصوص ہر سیاسی جماعت کے کارکن کو یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ بالکل اپنی سیاسی جماعت کے ساتھ جڑے رہے ہیں لیکن یہ جو وقت آگیا ہے اس میں ہمیں ایک ہونا پڑے گا کیونکہ جو بھی کارکن ہیں جو عام لوگ ہیں ان کے مسائل یقصہ ہیں اور جن کے لیے وہ لڑ رہے ہیں ان کے مسائل کیا ان کے وسائل بھی اور ہیں ان کے مسائل بھی اور ہیں ان کے پاس سے بہت کچھ ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور یہ جو اقتدار کی جنگ ہے وہ آپس اپنے لیے لڑ رہے ہیں ہمارے لیے نہیں لڑ رہے تو جو بھی سیاسی جماعت جس کارکن جس سیاسی جماعت سے بھی تعلق رکھتا ہو اس سے تو ہم یہی گزارش کریں گے کہ وہ کم سے کم حق کے لیے آواز ضرور بلند کرے اور ایسے اگرامات کو کنڈم کرے کہ جو ملک کی ساکھ کو ملک کے حالات کو بگاڑنے کا باعث بن سکتے ہیں تو یہی ساری صورتحال ہے دکھی دل ہے اور دکھی دل اس لیے بھی ہے کہ جب ملک میں آئین اور قانون کی کوئی حیثیت نہ رہ جائے لوگ پاؤں تلے روندنا شروع کر دیں اور حالات بگڑتے بگڑتے اس نہیچ پر پہنچ جائیں تو پھر ہر محب وطن شہری جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اب جو آپ کہہ رہے ہیں وہ اہم نہیں ہے جو لوگ سمجھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ رہا ہوتے ہیں ان کو پھر پکڑ لیا جاتا ہے پھر ایک نیا مقدمہ بن جاتا ہے اس سے شاید کسی کو آرام آ جاتا ہوگا کسی کو خوشی ملتی ہوگی لیکن آئین اور قانون کا جو تمسخر ہے جو حیثیت ہے وہ بہرحال اس پر سوالات ضرور اٹھ جاتے ہیں تو خدا کے لیے اس طرف نہ جایا جائے یہ معاملات اس طرف نہ لے کے جائیں کیونکہ یہ جو آج کل کا محول ہے جس قسم کے اقدامات لیے جا رہے ہیں اس میں صرف اور صرف ملک دشمن خوش ہے آج بہارت میں مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں آج جو جو ممالک پاکستان کے خلاف ہیں وہ اتنے زیادہ خوش ہیں کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ لوگ اب آپس میں علج رہے ہیں آپس میں لڑ بھیڑ رہے ہیں اور جو لوگ آپس میں لڑتے ہیں جب لڑائیاں کھر کے اندر شروع ہو جاتی ہیں تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا چند سو دہشتگردوں کی بات ہو ہزار لوگوں پر آپ قابو پا سکتے ہیں وہ دہشتگرد ہوتے ہیں اور دہشتگرد کے ساتھ ریاستیں ٹکرا جاتی ہیں ٹکرانا بھی چاہیے پوری عمام ساتھ دیتی ہے لیکن جب سیاست میں اس قسم کی تلخیاں داخل کر دی جائیں تو پھر کسی کے پاس بچتا کیا ہے تو اس لیے ضرورت اس حبر کی ہے کہ ان حالات کو سنبھالا جائے محبے وطن جو لوگ ہیں جہاں جہاں بھی ملک میں موجود ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں خدا نہ خاصتہ یہ آگ پھیلتی گئی تو کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا ہم ماضی میں بھی پوسی تلخ چیزیں دیکھ چکے ہیں اور اب بھی جو حالات ہمارے سامنے ہیں وہ کسی طرح بھی اچھی طرف نہیں جا رہے تو اس کو روکنا پڑے گا اور اس کے لیے جتنے بھی محبے وطن وہ قوتے ہیں ان کو اپنا کردار ہر صورت ادا کرنا چاہیے آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیچئے اللہ رہے کے بعد موسیقی